اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ لوگ خوش ہوں گے اور دل لگا کے پڑھ رہے ہوں گے مائکرو بائیلوجی کا چپٹر بیکٹیریا ہم کہہ رہے تھے اس میں ہم اس کی کمپوزیشن دیکھ چکے تھے سیل وال کی گرام پوزیٹیو بیکٹیریا اور گرام نیگٹیو بیکٹیریا کی سیل وال کا ہم ڈیفرینشیٹ کر چکے تھے یہاں تک ہمارا ٹاپک ہو گیا اب ہم اس کے مزید پڑھیں گے کہ بیکٹیریا میں اور کیا کیا ہوتا ہے اس کی کمپوزیشن میں کیپسول آ جاتا ہے گلائیکوکیلس سائٹو پلازم اور یہ رائیبوسومز وغیرہ یہ سب کچھ ہم آج پڑھیں گے ٹھیک ہے کیپسول سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بیکٹیریا میں کیپسول کیا ہوتا ہے مینی سپیشیز آف کوکائی اور بیسیلائی بیکٹیریا بہت ساری سپیشیز کوکائی اور بیسیلائی بیکٹیریا کی سیکریٹس ٹکی جیلیٹینیس لیئر آف پولی سیکرائیٹس اور پروٹین تین قسم کی ہم نے بیکٹیریا کی ٹائپس پڑھیں تھی اس کے مورفولوجیکل کے حساب سے یعنی شکل کے حساب سے تین قسم کی ہوتی تھی ایک کوکائی گول والی بیسیلائی لمبی شیپ کی اور سپائرلا یعنی سپرنگ نومہ شیپ کی تو کیپسول کن کے ارد گرد ہوتا ہے کن کی سیل وال کے گرد ہوتا ہے وہ ہے کوکائی اور بیسیلائی کی بہت ساری سپیشیز جو ہیں وہ ایک سٹکی سا چپ چپا سا جیلیٹینیس گاڑی لے رکھنے والا پولی سیکرائیٹس کا یعنی کاربو ہائیڈریٹس کا اور پروٹین کا بنا ہوا ایک مادہ نکالتی ہے جسے کیپسول کہتے ہیں وہ سیل وال کے ارد گرد ہوتا ہے رائٹ many species of کوکائی اور بیسیلائی بیکٹیریا سکریٹس ٹکی جیلیٹینیس لیئر آف پولی سیکرائیڈس اور پروٹین آراؤنڈ دا سیل وال this is called کیپسول کیپسول کلیر ہے آگے چھوٹا سا لکھا ہے سپائرل بیکٹیریا دو نوٹ فرم کیپسول یہ آپ کا امسی کیوز میں بھی آ سکتا ہے دو قسموں میں ہوتا ہے ایک میں نہیں ہوتا ہے سپائرل میں نہیں ہوتا جو سپرنگ شیپ کا ہوتا ہے اس میں کیپسول نہیں پایا جاتا آگے ہے گلائکو کیلس گلائکو کیلس بھی ایک سٹکی مٹیریل ہوتا ہے پڑھتے ہیں the loose layer of capsule is called گلائکو کیلس کیپسول کی loose layer کو گلائکو کیلس کہتے ہیں it contains a mass of tangled fiber of dextrin اس میں ایک الجھا ہوا گچھے دار مادہ ہوتا ہے پروٹین سے بنو ڈیکسٹرین ایک پروٹین ہے اپولی سیکرائیڈز ایک پولی سیکرائیڈز ہے it contains a mass of tangled fiber of dextrin اپولی سیکرائیڈ یہ جو ڈیکسٹرین ہے یہ پولی سیکرائیڈز ہے these fiber help bacteria attach to the surface of the host یہ جو گلائکو کیلس کے fiber ہیں یہ اس کا function ہے کہ وہ بیکٹیریا کو attach کرتا ہے host کے ساتھ یعنی انسان یا کسی بھی جانور کے ساتھ کسی بھی جاندار کے ساتھ اسے attach کرتا ہے یہ اس کا function ہے اور ہوتا کیا ہے گلائکو کیلس loose layer of capsule it's called گلائکو کیلس it contains a mass of tangled fibers of dextrin یعنی dextrin کے چھوٹا ساگے لکھا ہے اپولی سیکرائیڈ دیکسٹرین ایک پولی سیکرائیڈ ہے اور اس کا function کیا ہے these fiber help bacteria attach to the surface of the host یہاں تک لیر ہے یہ ہو گیا گلائکو کیلس slime producing bacteria may render the food product unattractive and distasteful یہ جو slime producing bacteria ہیں چپ چپا مادہ پیدا کرنے والے bacteria ہیں may render یہ ذمہ دار ہوتے ہیں کھانے کو unattractive بنانے کے اور ان کا بدزائکہ کرنے کے اور بدشکل کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں یعنی جس چیز میں bacteria گندے bacteria آ جائے وہ کھانا خراب بدبودار ہو جائے تو وہ کون سے bacteria ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں slime producing bacteria یہ جسٹ information ہے آگے پڑھتے ہیں cytoplasm cytoplasm کیا ہوتا ہے یہ آپ نے metric اور enter میں بھی پڑھی یہ چیزیں ساری اگر FSC کے بچوں کو تو بہت تازہ ہوں گی پڑھتے ہیں inside the cell membrane lies the cytoplasm cell membrane کے اندر ایک cytoplasm پائے جاتا ہے it is semi transparent and semi fluid یہ semi transparent ہوتا ہے بلکل شفاف نہیں ہوتا دودھی آسو ہوتا ہے and semi fluid اور semi fluid مطلب نہ زیادہ گھاڑا ہوتا ہے نہ زیادہ بلکل مایا ہوتا ہے liquid کی طرح ہوتا ہے semi fluid ہوتا ہے it contains protein اور اس میں پروٹین پائے جاتی ہے carbo hydrate lipids nucleic acid salt and in organic ions all dissolve in water سب پانی میں dissolve ہو سکتے ہیں ہل ہو سکتے ہیں cytoplasm کیا ہے یہ cell membrane کے نیچے پائے جاتا ہے semi basically semi transparent and semi fluid مطلب ہے یہ it contains protein carbo hydrate lipid nucleic acid salt and in organic ions all dissolve in water یہ ہو گیا ہمارا cytoplasm یہ بیچ میں پائے جاتا ہے بیکٹیریا کے ڈائیگرام اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگی تو وہاں سے ریمائنڈ کریں کرومزوم کرومزوم کیا ہوتے ہیں یہ بھی بہت آسان ہے the bacteria have no distinct nucleus are hence called prokaryotes prokaryotes کیا ہوتے ہیں pro مطلب before karyotes nucleus karyotes کا مطلب ہوتا ہے nucleus یعنی nucleus کی دریافت سے پہلے والی چیز کو ہم bacteria کہتے ہیں یعنی جس میں nucleus نہیں ہوتا ہے distinct nucleus یعنی واضح طور پر nucleus نہیں پایا جاتا you karyotes میں پایا جاتا pro مطلب before nucleus nucleus نہیں پایا جاتا the bacteria have no distinct nucleus are hence called prokaryotes bacterial kromosome lies suspended in the cytoplasm جو بیچ میں ایک غیر شفاف سا مادہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کا kromosome پایا جاتا ہے lie suspended یعنی بس suspended مطلب دھیلا سا ادھر ادھر پھرتا it also lake protein اور اس میں protein نہیں ہوتی the kromosome region is called nuclide صرف kromosome پایا جاتے ہیں اور اس region کو nucleus نہیں بولتے nuclide بولتے ٹھیک ہے جو bacteria ہے اس میں nucleus نہیں پایا جاتا اس میں ایک region ہوتا ہے جس suspended nucleus پھر رہے ہوتے اس ریجن کو nuclide بولا جاتا ہے plasmid plasmid کیا ہوتا ہے ویسے تو اس کی definition یہ ہے کہ یہ extra chromosomal ring of DNA ہے یہ DNA کا extra chromosomal ring ہوتا ہے although they contain few genes and are not essential for bacterial growth اگرچہ اس میں تھوڑے سے genes ہوتے ہیں اور bacteria کی growth کے لیے یہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے لیکن پھر اس کا کام کیا ہے plasmid are significant because may carry genes for called R factor R for resistance ان میں ایک R factor کے resistance genes ہوتے ہیں یعنی کسی بھی drug کے خلاف اس کے اندر R factor پہ جاتا ہے اس لئے plasmid بہت اہم ہوتا ہے they are very important in genetic engineering genetic engineering میں R factor کی وجہ سے پائے جاتے ہیں کیونکہ ان میں specific genes ہوتا ہیں وہ لے کے اور جانداروں میں inject کر کے نئی نئی چیزیں منائی جاتی ہیں بغیر بیچ کے پودے بنائے جاتے ہیں یہ عمرود مالتے بغیرہ ریبوزومز کیا ہوتے ریبوزومز are bodies of RNA and protein اس میں DNA نہیں آئے گا صرف RNA RNA اور protein سے بنی ہوئی یہ bodies ہوتی ہیں these are associated with the synthesis of protein اور protein بنانے میں مامن ثابت ہوتی ہیں inclusion bodies gublules of starch glycogen اور lipids in the cytoplasm are called انکلوزن بوڈیز دے سٹور نیوٹرینٹس نیوٹرینٹس فور پیڈیاد آف سٹارویشن انکلوزن بوڈیز ہوتی ہیں یہ گلو بیولز مطلب گولے ہوتے ہیں سٹارچ کے بنے ہوئے گلائی کو جن کے لپیڈز کے سائٹو پلازم میں موجود ہوتے ہیں یعنی ایک طرح کی انرجی سٹور کرتے ہیں جب سٹارویشن جب کہہ سالی ہوتی ہے مطلب انہیں جب کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تھا تو یہ اپنے انکلوزن بوڈیز جس میں سٹارچ اور لپیڈز اور گلائی کو جن کے گچھے ہوتے ہیں اس کو استعمال کر کے یہ زندہ رہتے ہیں ولٹن دے آر ڈیپورٹس آف فوسفیٹ یہ فوسفویٹ کے پیکٹس ہوتے ہیں ولٹن سٹین دیپلی ویڈ ڈائز سچ از میتھلین بلیو جب میتھلین بلیو سے ڈائی کیا جاتا ہے تو یہ گہرا رنگ چھوڑتے ہیں دیئر پریزنس ان ڈیفتھیریہ بیسی لائی اسسسٹ آئیڈنٹیفیکیشن پروسس اور انہیں ڈیفتھیریہ بیسی لائی میں بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے ڈیفتھیریہ کی بیماری میں تاکہ یہ میتھلائین بلو کی ڈائی کو اسٹین کریں تو پتا چل جاتا ہے کہ اس میں ڈیفتھیریہ کے بیکٹیریا موجود ہیں اس بیماری کی شناخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگنیٹو سوم یہ بیکٹیریا کو اشارہ دیتے ہیں کہ کون سا محول ان کے لیے بہتر ہے تو اس طرف اپنا روح کر لیں ٹھیک ہے سل میمبرین سل میمبرین جیسے باؤدوں میں سل میمبرین کے اندر ایک سل میمبرین ہوتی ہے جس سے پلازما میمبرین بھی کہتے ہیں ایسے ہی بیکٹیریا کے اندر بھی ایک سیل میمبرین ہوتی ہے سیل انویلپ سم مائکرو بائیولوجس کمبائن سیل میمبرین سیل وال اور کیپسول term them سیل انویلپ کچھ مائکرو بائیولوجس نے اکٹھا ہی نام دے دیا سیل میمبرین کو